اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اردو گرامر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فیل کی قسمیں بلہاز زمانہ اس سے پہلے ہم نے فیل کی تعریف کی تھی کہ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا کسی زمانے میں پایا جائے اسے فیل کہتی ہے مثلا جاتا ہے جاتا تھا جائے گا وغیرہ تو آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے فیل کی قسمیں بلہاز زمانہ یعنی زمانی کی لحاظ سے فیل کی قسمیں کون کونسی ہیں یہ یاد رکھئے کہ زمانی کی لحاظ سے فیل کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک فیل ماضی نمبر دو فیل حال اور نمبر تین فیل مستقبل فیل ماضی فیل ماضی سے مراد کیا ہے وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے کیونکہ ماضی سے مراد کیا ہے گزرا ہوا زمانہ مثلا کھایا کھاتا تھا کھایا ہے وغیرہ یہ پیل ماضی کی مثال ہے دوسری قسم ہے فیل حال فیل حال سے مراد کیا ہے وہ فیل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے کیونکہ حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں مثلا جاتا ہے پڑتی ہے ہنستا ہے وغیرہ یہ فیلے حال کی مثال ہے اور اس کی تیسری قسم ہے فیلے مستقبل مستقبل سے مراد کیا ہے یعنی آنے والا دور آنے والا زمانہ اس لئے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے اسے فیلے مستقبل کہتے ہیں مثلا آئی گی بیٹھیں گے دیکھوں گا وغیرہ یہ فیلے مستقبل کی مثال ہے تو آج کی سیشن میں ہم نے فیل کی قسم زمانی کی لحاظی سیکھ لیے کہ فیل کی قسم زمانی کی لحاظی یہ تین ہیں فیلے ماضی جو گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں فیلے حال جو موجودہ زمانے کو کہتے ہیں اور فیلے مستقبل جو آنے والے زمانے کو کہتے ہیں انشاءاللہ اندہ ویڈیو میں ہم زمانے کے ساتھ ساتھ دوسری قسم کے حوالے سے باتیں کریں گے تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ